اگر آپ نے چھت پر امرود کا پودھا لگا رکھا ہے اور آپ کے امرود کے پودھے میں فول نہیں آ رہے ہیں اور فول آ کر گر جا رہے ہیں تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے بڑے ہی کام آنے والا ہے آج میں آپ کو بیسے سارے ریزن بتاؤں گا جس کے کارند امرود کے جو فول ہیں وہ گر جاتے ہیں ساتھ میں جو امرود ہے اس کے فول کا گرنا کیسے روکیں کون سی خات دیں اور اگر آپ نے امرود کا پیڑ لگا رکھا ہے اور اس میں فول بھی نہیں آ رہے ہیں آپ کا پیڑ دو سال سے بھی زیادہ اگر پرانا ہے تو میں آپ کو آج ایک ایسی ٹرک بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنے امرود کے پودھے میں اس طرح سے دھیر سارے فول بھی لا سکتے ہیں اور پھر ان فول کو فل میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں نمسکار دوستو میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسین گارڈنگ یوٹیوب چینل یدی آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی اس طرح کا ویڈیو لے کر آؤں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے دیکھئے یہ جو آپ سامنے امرود کے پودھے دیکھ رہے ہیں یہ دو امرود کے پودھے میں نرسری سے لے کر آیا تھا جو کی ائر لیرنگ سے تیار کیے گئے پودھے ہیں اگر آپ پودھا بیج سے لگاتے ہیں تو اس میں پھل آنے میں پانچ سے آٹھ سال تک لگ سکتے ہیں اور اگر آپ گرابٹیڈ یا ائر لیرنگ سے تیار پودھا لگاتے ہیں امرود کا تو اس میں ایک یا دو سال کے بعد سے ہی آپ کو پھل ملنے لگے گا تو جیسا کہ یہ جو پودھا ہے وہ ایک سال پرانا ہو گیا ہے اور اس میں اب دھیر سارے فول آ رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امرود کے جو پودھے ہیں اس میں پھول کب آتے ہیں تو جنرلی پھول جو ہیں سپرنگ سیزن میں آتے ہیں مطلب بسند کے سمائے اور کچھ ایسی ویرائٹی ہیں جس میں سال بھر پھول آ جاتے ہیں اب جب یہ پھول آتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہوتا ہے جس سے اتنے اچھے اور اتنی زیادہ ماترہ میں پھول آتے ہیں تو امرود کے پودھے کی پروننگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کو کرنے کے بعد اس میں پھول بھی زیادہ آتے ہیں اور ان پھول سے فل میں بھی زیادہ پھول کنورٹ ہوتے ہیں تو پروننگ کیا ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی سردیوں کا سمائے جاتا ہے آپ اپنے امرود کی جو بڑی بڑی برانچ ہیں جیسے اس طرح کی یہ برانچ دیکھئے ہم نے اسے یہاں سے کٹ کر دیا ہے آپ کو اوپر سے ساری برانچ کو لگ بھگ جو مین سٹیم ہے اس سے لگ بھگ ایک ڈیڑھ پھٹ کا چھوڑتے ہوئے انہیں کٹ دینا ہے اب کٹ کرنے کے بعد جو اس میں اس طرح سے نیو گروتھ ہوگی جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہاں سے یہ جو گرین نیو گروتھ ہے برانچ کی اس میں ڈھیر سارے فول آئے ہوئے ہیں تو یہ فول جو ہیں کیبل اس نیو گروتھ میں ہی آئے ہوئے ہیں تو جب آپ امرود کے پودھے کی اس طرح سے پروننگ کر دیں گے اس میں نیو گروتھ جب ہوگی تو اس میں ڈھیر سارے فول آنے لگیں گے اگر آپ کا پودھا ایک سال سے جیادہ پرانا ہو گیا ہے اور بیج سے نہیں لگایا گیا ہے تو آپ اس کی پروننگ کر دیجئے اور اس کے بعد جب اس میں اس طرح سے نیو گروتھ آنے لگیں گی تب آپ اس میں ڈھیر سارے فول دیکھ پائیں گے اب جیسے ہی اس میں اس طرح سے ہم پروننگ کر دیتے ہیں اور فول آنے لگتے ہیں تو ان فول کو فل میں بدلنے کے لیے جروری ہوتا ہے نیوٹریشن تو جب آپ گملے میں اس طرح کا امرود کا پیڑ لگاتے ہیں اور اس میں ڈھیر سارے فول آ جاتے ہیں جیسے کی ہمارے اس امرود کے پودھے میں آ گئے ہیں تو آپ کو کافی جیادہ ماترہ میں نیوٹریشن کی جرورت ہوتی ہے اپنے پودھوں کو دینے کے لیے دیکھئے میں یہاں پر بیش دکھا دوں میرے جو امرود کے پیڑ ہے اس کے گرو بیگ میں یہ جو گرو بیگ ہے یہ اٹھارہ بائی اٹھارہ انچ کا گرو بیگ ہے جو آپ کو مل جائے گا website organicbajar.net پر اور کافی اچھا گرو بیگ ہے ایک بار اس میں آپ امرود کا ٹری لگا دیں گے تو آپ کو بار بار اسے بدلنے کی جرورت بھی نہیں ہوگی اب کیا ہوتا ہے جو یہ مٹی ہے سب سے پہلے تو جب امرود کا پودھا لگائیں تو مٹی بہت اچھے سے بنا لیجئے اس میں کافی جیادہ ماترہ میں آپ کو کمپوشٹ ملانی ہے مطلب کی گوبر کی خاد بار 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 ب کلو برمی کمپوشٹ آپ ڈال دیجئے برمی کمپوشٹ کے ساتھ آپ کو ملانا ہے پوٹاس جو کی یہ دیکھئے اورگنک پوٹاس ہے پوٹیسیم کے لیے اور آپ ملا سکتے ہیں یہاں پر اورگنک روک فاسپیٹ اگر آپ روک فاسپیٹ ملا آرنا چاہے ہیں یا پھر سب سے اچھا ہوتا ہے بون میل فوسپورس کے لیے تو اگر آپ بون میل یوج نہیں کرنا چاہتے تو روک فاسپیٹ ملا لیں پوٹاس اور فوسپورس مطلب جو این پی کے ہوتا ہے اس میں نائٹروزن اور فوسپورس اور پوٹیسیم ہوتا ہے تو پوٹیسیم اور فوسپورس ہمیں دینا ہوتا ہے اچھی کوالٹی کا فروٹ لینے کے لیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس امرود کے پودھے سے میں نے پاس سو گرام مطلب آدھا کیجی کا فروٹ ہارویسٹ کیا ہوا ہے یہ تینوں جو فرٹیلائیجر ہیں برمی کمپوشٹ اورگنک پوٹاس اور بون میل آپ کو مکس کر کے اس پودھے میں اچھے سے ڈال دینا ہے پودھے کے جو گرو بیگ یا گملے میں آپ نے لگا رکھا ہے اس کے علاوہ پھر آپ کو اور کیا ملانا ہے تو اس میں آپ کو ملانا ہے نیم کھلی اگر آپ اپنے پودھے کو روٹ وانڈ ڈسیس سے بچانا چاہتے ہیں اور کبھی آپ اگر ارلی جو ہے سمر ہے مطلب گرمیوں کی شروعات ہو رہی ہیں تو اس میں آپ ایک بار مسترڈ کےک فرٹیلائیجر بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ نیٹروجن کا اچھا سورس ہے جو کی اس طرح سے جب نیو گروہ آتی ہے تو انہیں کافی زیادہ نیٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سمائے آپ اسے دے سکتے ہیں اب یہ سارے فرٹیلائیجر آپ دو یا تین سیڈیول بنا لیں اس میں دے سکتے ہیں اور اگر میں سال بھر کی بات کروں تو امرود کی ٹری کو منیمم تین سے چار بار آپ کو خاد دینے کی ضرورت ہے اور اگر آپ تھوڑی ماترہ میں پوٹ میں اگر جسے اس طرح سے کنٹینر میں امرود کے پودھے کو لگاتے ہیں تو آپ تھوڑی تھوڑی ماترہ میں ہر مہینے خاد دے سکتے ہیں باقی آپ کو یہ ساری خاد استعمال کرنی ہے آپ چاہیں تو الگ الگ خاد استعمال کریں یا ان کا ایک مکسچر بنا لیجئے اور ایک ساتھ بھی یہ خاد آپ پودھے میں استعمال کر سکتے ہیں جب آپ پودھے میں خاد دے دیں گے اور اس کی پروننگ کر دیں گے اس کے بعد اس میں کافی زیادہ فول آئیں گے اب جو امرود کے پودھے میں فول آتے ہیں وہ ہے اس میں میل اور فیمیل پارٹ ایک ہی فول میں ہوتے ہیں جس کی بجائے سے کافی زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ جو امرود کے فول ہیں وہ فل میں بدلیں لیکن کئی کارنوں کی بجائے سے امرود کے جو فول ہیں وہ گرنے لگتے ہیں یا پھر سوک کر خراب ہو جاتے ہیں اس طرح سے تو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کارن کیا ہے سب سے پہلا کارن ہے لیک آب پولینیشن مطلب پراغن نہ ہو پانا امرود کے پودھے کے جو فول ہوتے ہیں اس میں دیکھئے یہاں پہ پولین ہے اور یہ اس کا اسٹیگما ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میل پارٹ ہیں اور فیمیل پارٹ ہیں دونوں ایک ہی فول میں ہوتے ہیں اگر یہ پولین اسٹیگما سے نہیں مل پاتے کسی بھی کارن سے تو اس میں پولینیشن نہیں ہوگا اور اس کنڈیشن میں یہ جو فول ہے وہ سوک جائے گا یہ جو ہے پولینیشن مطلب پراغن نیچورل ہمارے انسیکٹ جو مدھو مکھیاں ہیں اور دوسرے انسیکٹ ہیں وہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے گارڈن میں اس طرح کے پولینیشن نہیں آتے تو پھر آپ کو امرود کے جو فول ہیں ان میں ہینڈ پولینیشن کرنا ہوگا تو سمجھ لیتے ہیں ہینڈ پولینیشن کیسے کیا جاتا ہے امرود کے پودھے کے جو فول ہیں اس میں ہینڈ پولینیشن کرنے کے لیے آپ اس طرح سے یا تو یہ ایر برڈ لے لیجیے پینٹ برس لے لیجیے میک اپ برس لے لیجیے اور آپ کو اس طرح سے یہ پولین لینے ہیں جب یہ فول پوری طرح سے کھلا ہو ابھی یہ فول ڈرائی ہونے لگا ہے تو کیبل میں ایکزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اس طرح سے پولین لینے ہیں اور اس کے سامنے ہی اس طرح سے رب کر دینے ہیں اور بس آپ کے جو پولین ہیں اس اسٹیگما میں لگ جائیں گے یہ جو فول ہے اس کے اور پولینیشن ہو جائے گا آپ بڑا برس بھی لے سکتے ہیں پینٹ برس کافی اچھا کام کرتا ہے اور یہ جو پولینیشن کی پوری پروسس ہے اس کا ویڈیو چینل پر میرے پبلیس ہے آپ کے رائٹ سائیڈ پر آئی بٹنس ہو رہا ہے وہاں پر جا کر آپ دیکھ لیں تو ہینڈ پولینیشن کیجئے اب بات آتی ہے جب آپ نے ہینڈ پولینیشن کر دیا اس کی اور کیا ریجن ہو سکتے ہیں تو بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر کے کارن بھی فول جو ہے گر جاتے ہیں فل میں کنورٹ نہیں ہوتے ہیں ساتھ میں اوبر وارٹرنگ انڈر وارٹرنگ بھی کچھ ایسے ریجن ہیں کارن ہیں جس کی بجے سے ہمارے امروت کے پودھے کے فول گر جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر امروت کے پودھے میں بہت زیادہ فول آ جاتے ہیں جتنے کی امروت کا پودھا اتنا سٹرونگ نہیں ہے فول بنانے کے لیے تب بھی جو ہے فول وہ گرہ دے گا اور اس میں سے limited amount میں جو ہے فول کو فل میں کنورٹ کرے گا جیسے کی میرے امروت کے پودھے میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ flowering ہوئی ہے اور fruiting بھی کافی اچھی اس میں سیٹ ہو گئی ہے مطلب کی لگ بھگ 30-40 یہاں پہ امروت ابھی بندنے لگے ہیں اور continue ابھی یہاں سے امروت جو ہے آپ دیکھیں گے بنتے جا رہے ہیں تو یہ تو کچھ کارن تھے امروت کے فول گرنے کے اور ہم نے ان پہ discuss بھی کیا کہ انہیں کیسے بچایا جا سکتا ہے ہینڈ پولینیشن کی مدد سے اگر نیوٹریشن کی کمی ہے تو آپ اس طرح سے fertilizer add کریں دھوپ میں اگر پودھا ہے تو اوپر اس طرح سے green net لگا لیجئے جنسے میں نے green net لگائی ہے اور ساتھ میں اس کی ایکسٹرا اگر فراؤورنگ ہے تو پھر نیچرلی کچھ فول گر جائیں گے لگ بھگ ستر سے اسی پرسنٹ تک جو ہے فول فل میں convert ہو جاتا ہے اسپیسلی امروت کے کیس میں اس کے بعد میں اگر بات کروں کی اور کیا ریزن ہے جس کی بجے سے آپ کے امروت کے پودھے میں فول یا تو گر جا رہے ہیں یا آ نہیں رہے ہیں تو اس کو ضرورت ہوتی ہے direct sunlight کی امروت کے پودھے کو آپ کو full sunlight میں رکھنا ہے جس میں 10 سے 12 گھنٹے کی دھوپ امروت کے پودھے کو ملے کیونکہ یہ sun loving پودھا ہے اسے دھوپ بہت پسند ہے تو آپ اسے direct دھوپ میں رکھئے اور سمیہ سمیہ پر خات دیتے رہیے آپ کے امروت کے پودھے میں دھیر سارے فول بھی آئیں گے اور آنگے چل کر ان فول سے آپ کو دھیر سارے امروت توڑنے کو بھی ملیں گے اب کچھ جلدی سے کوششن لے لیتے ہیں سب سے پہلا کوششن ہے کہ امروت کے جو فول ہیں وہ پروننگ کے بعد کتنے سمیہ بعد آتے ہیں تو لگ بھگ جب آپ اس طرح سے پروننگ کر دیں گے تو 10 سے 12 ہفتے لگتے ہیں امروت کے فول آنے میں اور جب فول آ جاتا ہے تو فول سے مچیور فل بننے میں لگ بھگ 20 سے 25 ہفتے لگ سکتے ہیں جب آپ کو امروت کے پودے سے مچیور جو امروت ہے وہ توڑنے کو مل جائے گا تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے سال میں دو بار اس میں فلاورنگ ہو سکتی ہے اور فروٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ میں جو ایئر لیرنگ سے تیار پودہ ہے اور گراپٹیٹ پودہ ہے اس میں کافی جلدی فلاورنگ اور فروٹنگ ہوتی ہے تو یہ تھی complete information امروت کے پودے کے بارے میں کہ اس میں فول کیسے لائیں فل کیسے بنائیں اور ساتھ میں جو بیسک کیر تھی وہ میں نے آپ کو آج کے اس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے ساتھ میں اگر آپ نے بھی امروت کا پودہ لگا رکھا ہے اور آپ اس کی